السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزے دار سا اور بہت ہی جھڑپٹ بننے والا اور بہت زیادہ محنت کیے بغیر ہم بہت ہی مزے کا گاجر کا حلوہ بنائیں گے تو چلیں سرارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہمیں چاہیے گاجر ایک کلو اور ہم اسے اچھا سا جو ہے واش کر کے اس کے بعد ہم اس کے جو چلکے وہ اتار لیں گے اسے ہم اچھا سا ہم چھیل لیں گے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم اسے قدو کشنی کریں گے ہم یہاں پر گاجر کے جو ہیں پیسیز کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے اسے سلائس میں کاٹ لیا ہے آپ چاہیں تو آپ موٹے موٹے سلائس میں بھی اسے کاٹ سکتے ہیں اور باریک بھی اور اس کے بعد ہمیں کڑائی لیں گے اور اس میں ایٹ کر دیں گے ہم گاجریں جو ہم نے گاجر کو کار دیا تھا سلائس میں وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہم اس میں اچھی طرح سے ایڈ کر دیں گے کہ اس میں سے کچھ بھی ضائع نہ ہو ہم اس میں مکس کر دیں گے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم نے ایک کلو گاجر لی ہے تو ہم ایک کلو ہی اس میں دودھ ایڈ کر دیں گے ایک لیٹر میں نے یہاں پر دودھ ایڈ کر دیا ہے یہ فل فیٹ ملک ہے آپ چاہیں تو آپ فریش ملک پی یوز کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اب جو ہے ہم گاجر کو کک کریں گے اور تب تک ہم اسے کک کریں گے میڈیم فلیم پہ جب تک کہ جو دودھ ہے وہ ڈرائے نہ ہو جائے ہم نے اب دودھ کو ڈرائے کرنا ہے اور اسے کیا ہوگا اسے گاجر بھی ہے وہ بہت اچھے سے جو ہے وہ پک جائے گی اور اب ہم کیا کریں گے یہ دیکھیں اب اس میں بوائل بھی اچھا سا آ چکا ہے اب ہم اس کو کور کر کے 40 سے 45 منٹ یعنی کے 40 سے 45 منٹ کے لیے ہم اسے کک کریں گے اور دودھ کی کونٹیٹی جو ہے وہ بھی تھوڑی کم ہو جائے گی آپ نے اس کو مکس بھی کرتے جانا ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اور اس کے بعد جو ہے اب جو ہے فلیم کو میں تھوڑا ہائی کر دوں گی تاکہ اس کا جو دودھ ہے وہ اچھا سا جو ہے وہ ڈرائے ہو جائے اور اس کو میں ساتھ ساتھ مکس بھی کرتی جاؤں گی اور یہ دیکھیں دودھ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈرائے ہو چکا ہے اب ہم کیا کریں گے میشر کی مدد سے ہم اسے اچھا سا میش کر لیں گے ہم نے اسے بہت اچھا سا میش کرنا ہے کہ یہ پتہ ہی نہ چلے کہ ہم نے گاجر کو قدو کشنی کیا ہم اسے اچھا سا جو ہے میش کر لیں گے اور یہ دیکھیں ہم نے اسے اچھا سا میش کر لی ہے اور ابھی بھی اس میں دیکھیں تھوڑا سا جو ہے دودھ ہے اس میں ابھی تھوڑا تھوڑا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی ہم اچھی طرح سے کک کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم مکس کرتے جائیں گے تاکہ یہ جو دودھ ہے وہ اچھی طرح سے ڈرائی ہو جائے یہ جو حلوہ ہے یہ ہمارا بہت ہی زبردست بننا چاہیے اور یہ دیکھیں دودھ جو ہے اچھا سا ڈرائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے چینی چینی ہمیں چاہیے 200 گرام اور آپ چاہیں تو آپ حسب زائی کا بھی لے سکتے ہیں کم یا زیادہ جتنی آپ کو پسند ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ اس میں اٹ کر سکتے ہیں اور اب ہم کیا کریں گے ہم اسے اچھا سا مکس کرتے جائیں گے اور جب ہم اس میں چینی اٹ کرتے ہیں تو حلوہ جو ہے وہ دوبارہ سے پتلا ہو جاتا ہے کیونکہ چینی کا پانی ریلیز ہوتا ہے اس لئے یہ حلوے کو دوبارہ سے پتلا کر دے گا ہم اسے اتنا کھوک کریں گے کہ یہ دوبارہ سے ڈرائی ہو جائے اور چینی کا پانی بھی اچھا سا ڈرائی ہو جائے حسب ضرورت آپ چاہیں تو آپ ڈالڈا گھی بھی یوز کر سکتے ہیں اوئل بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ دیسی گھی سے ہی آتا ہے کوشش کریں کہ آپ اس میں دیسی گھی ہی ایڈ کریں جب ہم اس میں دیسی گھی ایڈ کر دیں گے تو ہم اسے اچھا سا جو ہے مکس کر لیں گے اور یہ دیکھیں اس میں بہت زیادہ محنت نہیں ہے جس طرح ہم قدو کش کرتے ہیں اور بہت زیادہ محنت ہوتی ہے گاجر کے حلوے میں اب آپ قدو کش کیے بغیر ہی بہت ہی اچھا سا اور مزے دار سا گاجر کا حلوہ بنا سکتے ہیں اب ہم کیا کریں گے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے الائچی کا پاودر ون ٹی سپون اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم اسے اچھا سا جو ہے مکس کر لیں گے ہم نے اسے اچھا سا مکس کر لینا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے قدو کش کیا ہوا ناریل ٹو ٹیبل سپون آپ ڈرائی فروٹس اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ہی ایڈ کیجئے گا جون صاحب کو ڈرائی فروٹ پسند ہے آپ اس میں وہ ڈرائی فروٹ ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ہم اسے اچھا سا جو ہے مکس کر لیں گے ہم نے اسے اچھا سا مکس کر لینا ہے اور یقین کریں خوشبو جو ہے وہ بہت ہی زبردست آ رہی ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کھویا ہاف کپ ہم اس میں ہاف کپ کھویا ایٹ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اسے اچھا سا جو ہے مکس کر لیں گے ہم نے اسے اچھا سا مکس کر لینا ہے اور اب حلوہ جو ہے ہمارا بس تیار ہونے والا ہے اور یہ دیکھیں میں نے اسے اچھا سا مکس کر لیا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا حلوہ جو ہے وہ تیار ہو چکے اب ہم کیا کریں گے ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور ما شاء اللہ ما شاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ گاجر کا حلوہ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست سال الحمدللہ بہت ہی زبردست تیار ہوئے اب ہم کیا کریں گے ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے اور یہ دیکھیں میں نے اس کی سائٹس پہ کھویا لگا دیا تھا کچھ چاندی کے ورک اور ہم نے کچھ پدام اور پستے سے اسے کارنش کر دیا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا کمال کا تیار ہو چکا ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے فیڈبیک دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ